اس طرح انہوں نے یہ بھی دے دیں کہ سارے لوٹے کٹھے کھالی ہیں انہوں نے جو نون لیگ نے نہیں لیے پپل پارٹی نے نہیں لیے وہ اس نے اٹھا لی ہیں تو یہی ہے نون لیگ نے تو لینے نہیں تھے ان کو پتہ ان کے خلاف کیا کہ وہ بولتے رہے ہیں اس کا کیا نا فواہ چودری ہیں فواہ چودری کو دیکھ لیا کس پارٹی چھوڑی ہے اس نے کونسی پارٹی میں نہیں رہا جو ان کے خلاف جائے گا پھر انہوں نے ان کو اتار بھی دینا جب ایک بندر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا تو ہر بندہ سمتہ ہے مضلوم ہے اگر وہ وزیراعلا پنجاب ہوتے ہیں تو کیا وہ شہباشتی صاحب سے زیادہ کام کریں گے نہیں شہباشتی صاحب سے کوئی بھی نہیں کر سکتا سب سے بہترین آدمی استحقام پاکستان پارٹی میں آپ کے خیال میں کون ہے میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں ہے اسلام علیکم جی والیکم سلام سر آپ کا نیم تاہر چودری تاہر چودری صاحب استحقام پاکستان پارٹی جو ہے جس کے پیٹرن چیف جہانگی ترین صاحب اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ عبدالعلیم خان صاحب ہے وہ ایک دیکھل دیں گے جس طرح مران خان کا سارے ٹائچ ہوئے تھے جس طرح مران خان نے دی ہے اس طرح یہ بھی دے دیں گے سارے لوٹے گھٹے کھالی ہیں انہوں نے جو نون لگ نے نہیں لیے پپل پارٹی نے نہیں لیے وہ اس نے اٹھا لی ہیں سر انہوں نے کیوں اٹھائے ہیں اس لیے اٹھائے ہیں بھائی جب بات یہ ہے کس کی طرف جائیں اب آئی ایک چیز ہے گھر والوں نے بچے کو بائی نکال دی ہے تو وہ گھر میں لائے نہیں رہے کہ ہم نے اپنے گھر میں نہیں رکھنا تو کیا کرے گا وہ کیا کرے گا تو یہی ہے نون لگ نے تو لینے نہیں تھے ان کو پتا ان کے خلاف کیا کہ وہ بولتے رہے ہیں پپل پارٹی خلاف بھی بولتے رہے ہیں اس لیے انہوں نے ان کو کسی نے بھی نہیں لیا تو ان کو پتا تھا کہ ہم آپ کوئی پارٹی بنائے تو ہماری شہر کو عزت بچے اس طرح تو وہ کسی بھی پارٹی میں جائیں گے وہ ظاہر ہے ان کی انسلٹ ہوگی فردو شاہر کو دیکھ لیں وہ کس پارٹی میں نہیں رہی پپل پارٹی میں رہی ہے پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں آگئی ہے اب ادھر چلی گئے جہاں اس کو ملے گا وہ چلی جگی اس کا کہنا فوہ چودری ہیں فوہ چودری کو دیکھ لیں کس پارٹی چھوڑی ہے اس نے کونسی پارٹی میں نہیں رہا ایسے ہی سب بس یہ صرف اپنے مفعاد کے لیے آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو عمران خان صاحب نے شخص سے شخصیت بنا دیا انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کیوں کیا دیکھیں جی جنہوں نے ان کو اس کو لایا عمران خان کو پالا پوسہ بڑا کیا عمران خان ان کو پڑ گیا اس کے بارے میں وہ سلیم صافی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب ان کا سلیکشن ہو رہی تھی عمران خان کی تو بات ہو رہی تھی ارشاہ پٹی صاحب ہی ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ عمران خان کی میاد میں تھے اور انہوں نے کمر جوید باجوا صاحب کو منع کیا کہ آپ اس کو آگے نہ لے کے آئیں یہ آپ کو بھی پڑ جائے گا یہ آپ کو بھی ضلیل کرے گا یہ قابل بندہ نہیں ہے اس قابل کے یہ ملک چلائے عمران خان عمران خان قابل بندہ نہیں تھا اور یہی بات اس نے حمد میر نے بھی بولی ہوئی ہے سب اینکر جو بولتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے آپ کو پتا ہے جنہوں نے لانا ہے جو ان کے خلاف جائے گا پھر انہوں نے ان کو اتار بھی دینا ہے سر آپ عمران خان کو قابل نہیں سمجھتے لیکن کروڑوں لوگ عمران خان کو قابل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا واحد حال عمران خان ہے وہ سوچتے ہیں ایک سریعت پاکستان کی یہ سوچتی ہے کیوں سوچتی ہے وہ آپ کے خیال باتا ہوں جب ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہر بندہ سمجھتا ہے مظلوم ہے وہ زیادتی یہ نہیں دیکھتے کہ ساتھ زیادتی ہوئی کیسے اب نو مہین کا جو واقع ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہوا ہے یہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے شہیدوں کی بہرومتی ہوئی ہے اتنا ظلم ہوا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے ٹھیک ہے یہ کون کر رہا تھا یہ لوگوں کے دلوں میں کون ڈاہ رہا تھا میں آپ ڈاہ رہے تھے نہیں عمران خان نہیں ڈاہ رہا تھا عمران خان ڈاہ رہا تھا بلکل عمران خان کو کوئی انٹریویو دیکھ لیں پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عمران خان نے منصوبہ بنایا ہوا تھا آپ اس پر ایکری کرتے ہیں پرویز خٹک صاحب کسی اس کی پارٹی کے بندے ہیں نا بھائی جان پرویز خٹک کو آپ نکال دیا انہوں نے سارے سب کو نکال دیں گا وہ عمران خان واحد وہ بندہ ہے جس کے بارے میں ہم دوستوں میں بیٹھ کے باز کرتے ہیں وہ وفادار نہیں ہے جنگیت رین نے اس کو سپورٹ کی علیم حاو نے سپورٹ کی جہاز کس کا چلا تھا مہراب کا نہیں چلا تھا جنگیت رین کا چلا تھا جب مران خان وزیرή dzemz بنایا تو اس کو کیا کیا اس نے چھوڑ دیا بشرا بی بی کے کہنے پر آنچودی کو کسی نے چھوڑا بشرا بی بی کے کہنے پر مران خان نے علیم خان کو کسی نے چھوڑا علیم خان کو کسی نے پسایا سب سے اچھا جانیڈے تھا علیم خان پنجاب میں وزیرالہ پنجاب کے لیے اس کے اوپر کیس من آگے اس کو اندر کر دیا کہ علیم خان سب سے اچھا کہنی ڈیڑھ تھا پنجاب کا وزیریالہ کے لئے مطلب آج بھی ہے آپ کے خیال نہیں اب نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے اب کیا ہوا ہے اس کی پارٹی کے لئے آج سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے لوٹے کٹھے کیے تھا کچھ حال تک وہ ٹھیک تھا نہیں تو آج اگر پاکستان استحقام پاکستان پارٹی کی طرف سے کسی بھی وزیر کے عہدے کے امیدوار ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں کس عہدے کا ہونا چاہیے ہونے اگر وہ آج ہے تو وزیریالہ پنجاب ہونا چاہیے اس کو اگر وہ وزیریالہ پنجاب ہوتے ہیں تو کیا وہ شباشتی صاحب سے زیادہ کام کریں گے شباشتی صاحب سے کوئی بھی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے کام کیا ہے بھائی کام کر کے دکھایا ہے ایک بندے کے ہوتی ہے کرنٹ ہوتی ہے بندے کے اندر افریٹ ہوتی ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے جو مردی کر لیں شباہ گل کو دیکھ لیں شباہ گل کی تر بیٹھا ہویا سیکنڈ جو بیٹر چیف منسٹر پنجاب وہ کیا علیم خان صاحب ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں پرویز الہی کو کلاس کر سکتے ہیں پرویز الہی کو بالکل کلاس کریں گے آپ کو نہیں پتا پرویز الہی نے کیا کچھ نہیں کیا کتنی کرپشن کیا کیا کچھ نہیں کیا پرویز الہی کا کوئی اچھا کام 1122 اس کے علاوہ میں ہاں کوئی بھی نہیں میرے خیال میں تو کوئی نہیں عبدالعیم خان کا کوئی اچھا کام بتائیں اس نے ابھی عدے نہیں لیا کوئی ایسا جو بھی اس کو ملا وہ بھی نہیں دیکھیں آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے عدہ ہوتا نا وزیرہ پنجاب ہے اس کے ایک عدہ ہے وزیر آدم اس کے ایک عدہ ہے آپ کہیں وزیر آدم نہیں بنا ہو تو اس نے کیا کام اچھا کیا ہوگا ہم راہاں کہیں گے تو میں کو کوئی بھی نہیں کنا سکتا کہ اس نے بڑا اچھا یہ کام کیا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ استحقام پاکستان کا یہ جو عظم لے کر نکلے ہیں تعمیر ترقی خوشحالی یہ کوئی آپ کو اس میں کوئی صدا کر نظر آ رہی ہے کوئی اس میں جان مارتے ہیں لوگ نظر آ رہے ہیں کے نہیں بلکل نہیں جی بلکل نہیں بس یہ باتیں ہی ہیں باتیں ہی ہیں صرف یہ ایک لوٹو کی جماعہ کٹی ہو گیا جی بس اب کیا ہوگا کسی جماعہ سے رہ لیں گے اگر گلتی سے کوئی سیٹے لے لی دو پہلی باتوں لیں گے نہیں اگر لے لی تو پھر وہی ہے اس میں چلے کے جیسے جنگیت نے پہلے کیا تھا اپنا وہ جہاز پکڑا بندے اٹھائے برہاں کی جولی میں ڈال دی گئے سب سے بہترین آدمی استحقام پاکستان پارٹی میں آپ کے خیال میں کون ہے میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں آپ کو کون لگتا ہے مجھے تو سارے ہی لگتے ہیں پھر آپ کو لگتے ہیں مجھے کوئی نہیں لگتا کما نہیں ہے کوئی جیز زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بے مقصد کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی ہر بندے میں کوئی نا کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے علی مہا نے بزنس کیا اچھا بزنس میں آنا ہے جنگیت نے اچھا بزنس میں آنا ہے بزنس ٹائکونا دونوں ہم سے اچھے ہیں لیکن اب سیاسر کے لئے آسے بات کر رہے ہیں اس لئے آسے کوئی بھی نہیں ہے اس قابل ہو اس طرح کچھ کر سکے اس قابل تو ایک پیٹرن چیف بن گیا سرپرستے آلہ جہاں گیر ترین بن گیا پارٹی کا ایک صدر بن گیا آپ کہہ رہے ہیں اس قابل ہی نہیں ہے تو بھائی آبان جائے میں نہیں نہ بن سکتا میرے اندر وہ قوالیٹی نہیں ہے مجھے یہاں کے جنرل سیکٹیب نہ ہویا ہاتھ گر پڑے شبیل لبا سامنے کوئی قوالیٹی ہوگی تو میں بننا ٹھیک ہے لیکن میں نے ایدھر 15-20 سال اپنے وقت گزارا اب شوپ کی پر ہے سب جانتے ہیں اچھا وقت گزارا تو انہوں نے سپورٹ کیا تو مجھے یہ ادھا ملا ہے اگر میں اچھا کام نہ کرتا یا اچھا نہ ہوتا تو کوئی بھی نے وہ سپورٹ کرے ایدھر کونسا کوئی میرا باپ دادا کوئی منیسٹر یا ایم پی ایم این اے یا کوئی بہت بڑا بزنر ٹائکون ہے کوئی مجھے وہ ادھا مل جائے گا سٹیکل سے ملا ہے یہ تو بزنس میں بڑے پیسہ ان کے پاس جیسے پارٹی اسے چل جاتی ہے پیسہ سے پاکسانی اوام کا ووڈ خرید لیں گے کیا ووڈ خریدہ نہیں جاتا ووڈ بک بھی جاتا چند کچھ لوگ یہ پہلے بھی دیکھیں جنگید نے بائکیں وغیرہ پیک اپ وغیرہ دی پیپل پارٹی کے ساتھ پیٹی کے لیے کھڑا ہویا تو کیا بنا اپنے ہلکے سے بھی آ رہے تھے یہ بہت بتا کہ سیاسی زوری نہیں ہے دیکھیں یاد صادق ہے مرانہا نے کہا جی یاد صادق ہے جو ہے نا یہ داندری سے جیتا ہے دبارہ لیکشن ہوا کون جیتا تھا یاد صادق جیتا نواشی کو تارا کیا نواشی کی بیوی ہسپیٹل میں تھی ووڈ کس کو ڈالا نواشی اس کی بیوی کو نواشی کی بیگم جیت گی آپ کا ووڈ کس کو ہے مارا تیل پی کو لبائی کی آرسول اللہ ہم پہلے نونلی کے تھے لگی چھوڑ دی تیل پی میں کب تک رہیں گے جب تک زندگی نونلی کے ساتھ چھوڑی کہ جب انہوں نے کار دیا نیلانتیوں کو بھائی کا تب سے ہم نے ان کو ووڈ آنا چھوڑ دی ہماری بڑی اچھی سپورٹ تھی ہم ان کے ووٹر تھے بڑے اچھے ماری سپورٹ تھی اب آپ کو کیا پتا ہو بڑے صافی ان کے سپورٹر ہیں آج پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں انہوں نے ان کو اوپر لائے وہ لوگ ان کو اوپر لے کے آئے اور آپ کو پتا ایسے ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو ہم میری بات سے اگری نہیں بھی کریں گے یا نہیں ہوتا لیکن میں کہتا ہوتا ہوں میرے سامنے ہی بتیں بھی ہم نے بڑے سے لوگ دیکھیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا انہوں نے پردیشن میں نہیں ہے ایسی پارٹیو کے سر کے اوپر ان کی طریفے کی ہیں کل کو ان کے نام ہو گئے ہیں پھر وہ اسی پارٹی خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں یہ چلتا رہتا ہے جس کا جہاں دہا لگتا وہ لگاتا ہے آپ کا بھی لگے گا انشاءاللہ آپ بھی لگائیں گے میرا لگے گا میں بھی لگاؤں گا بہت شکریہ آپ کے وقت جی تو ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ابھی کے لیے تلحاصل احری کو دیجئے اجازت اللہ نگے باہر